موسیقی 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 ہیں حالانکہ دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلڈ سے بلکہ یہ فائدہ ہی فائدہ ہے مثلا کیا فائدہ ہے جب آپ خون قیتیاں دیتے ہیں تو ڈاکٹرز کے مطابق آپ سال میں تین دفعہ سال میں تین دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کرنے کے بعد آپ کینسر سے بس سکتے ہیں ہارٹ اٹیک سے بس سکتے ہیں فالیس سے بس سکتے ہیں اور دل کی دیگر امراض جو کہ بڑے بڑے امراض ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد بلکہ آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد مزید تندرس چست اور تمنہ رہ سکتے ہیں اور ایک صحتمت زندگی گزار سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے اپنے لیے تو فائدہ ہی فائدہ مگر کسی کی زندگی بس سکتی ہے اور ایک جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بلڈ ڈونیشن سے ہم تین زندگیاں بزا جا سکتے ہیں کس طرح پلاسما پلیٹ لیٹس اور آر سی سی مطلب یہ تین جب یونٹس نکلتے ہیں ایک بلڈ یونٹ سے تو تین زندگیاں بچتی ہیں چاہے وہ کرونا کے کیسز میں ہو کینسر ہو یا پھر دیگر ہم دیکھتے ہیں تھالیسیمیا ہموفیلیا ہموفیلیا کے پیشنس کو پلازما اکثر زورت پڑتا ہے اس کے علاوہ تھالیسیمیا کے بچوں کو آر سی سی جو ریٹس بلڈ سیل ہوتا ہے وہ زورت ہوتا ہے تو ہر طرح سے دوسروں کے لئے فائدہ مند ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا یہاں تو تین زندگیوں کا سوال ہے سوچئے کتنی زندگیاں آپ بچا رہے ہوتے ہیں ریکلر بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد کیا اگر میں بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہلی یہ رکھا جاتا ہے آپ کا ہموگلومن کتنا ہے ایچ پی لیول کتنا ہے آپ کا ویڈ کتنا ہے آپ فیزیکل فیڈ بھی ہیں آپ کا کوئی آپریشن بڑا ریسنٹلی ہوا ہو یا پھر آپ کو کبھی خود بلڈ لگا ہو یا کوئی ہپیٹیٹس سی اے چائی وی جو بیماریاں خون سے لیٹڈ اگر آپ ان میں خدا نہ خواستہ ہیں تو پھر آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں پروپر اور اس کے بعد آپ کی فیزیکل فیٹنس کے بعد ہی ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کی فری آف کاؤسٹ کیننگ ہو جاتی ہے بلڈ کی آپ کو ہپیٹیٹس سی اے چائی وی سی ملیریا اور اس کے ساتھ آپ کا بلڈ گروپ آپ کو معلوم ہو رہا ہے اور مطلب ہم جب جاتے ہیں کالیجز میں جاتے ہیں تو بہت سے جوانوں کو طلبہ و طلبات کو اپنا بلڈ گروپ بھی نہیں معلوم ہوتا اور یہاں تھا کہ جب وہ سکریننگ کے لیے جاتا ہے بلڈ تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بلڈ گروپ یہ ہے یا بہت سے لوگوں بھی اگر ہم بات کریں وہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس بیماری مبتلا ہیں بہت سے لوگ ہیپیٹیٹس سی اے چائی وی کا شکار ہوتا ہے اور ایڈ ڈ آف سٹیج انہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ وہ بیماری مبتلا ہے لیکن جب آپ بلڈ امنٹ کرتے ہیں تو فریو آف کاسٹ آپ کی تقریباً ہر تین مہینے بعد سکریننگ ہو رہی ہے اس سے بڑا اور کیا لیکھا جائے تو سارا چیک اپ ہو گیا نا آپ کا علاقہ اچھا مجھے بتائیں اسید کس ایج سے ہم لوگ بلڈ دے سکتے ہیں اور کس ایج گروپ تک بلڈ دیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے لیکے 65 سال تک افراد اپنا خونتیہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ فیسیکل فیٹ ہیں ہمیں مشیلات ہوتی ہیں فیمیلز کے لیے ہماری 12.5 سے اب اچھپی لیول ان کا اکثر جو ہمارے فیمیلز میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کا ویٹ کام ہوتا ہے اور ویٹ کام ہونے کی وجہ سے وہ الیجیبل نہیں ہوتے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے سو فیمیلز بھی دیتی ہیں بڑی تعداد میں دیتی ہی ہم لوگ مختلف وومن کالجز میں جب جاتے ہیں انیسٹیز میں جاتے ہیں تو دیر سو دو سو جو لڑکیاں ہیں بچیاں بلڈ ڈونیٹ کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ لڑکوں سے سادھا لڑکیوں میں ہیں کہ وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتی ہیں میڈکل کالجز میں اور سوڈنٹس پر غیرہ تو یہ بڑا مطلب اگر ہم بات کریں نوجوانوں کی جہاں کہیں بھی ہم موہم کرتے ہیں بس ان کو ایک موٹیویشن چاہی ہے بس ایک اگاہی چاہی ہے وہ بڑچر کر اس مہم میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں وہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ لینے کے بعد بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی اس کو کسی ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھا جائے اور اگر فوری طور پر وہ خون کہتے ہیں جی خون لگانا وہ کسی کو یوز نہیں ہو رہا تو وہ خراب نہ ہو جائے اس طرح کے انفرسٹرکشل سسٹمز پاکستان کے اندر بلکل انٹرنیشنل سٹینڈرز کے ہے جی بالکل کچھ جگہوں پہ ہیں آپ جانچہ کام ہو رہا ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے نیگٹیویٹی آدھا جاتی ہے لیکن میں کہوں گا کہ میاری خون جو ہے وہ ایک کالٹی او بلڈ وہ بہت ضروری ہے جب ہم بلڈ جنریٹ کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ سکرننگ جو ہے سب سے اہم چیز ہے اس کی سکرننگ وغیرہ ہے پیٹاکٹر سی اے چائی ویس افلی سے توڑ دیگر جو بلڈ ٹیسٹ ہیں اس کے بعد بلڈ گروپنگ اور پیوز میں سے تھری یونٹس کا نکلنا پلاسما پلیٹ جو پلاسما ہے وہ تو تک بلڈ کے ساتھ تھائٹی ڈیز کے قریب رکھا جا سکتا ہے سیف ہو سکتا ہے اچھا تھائٹی ڈیز تھا اس کے علاوہ آٹھ سی سی تھائٹی سکس ڈیز تک ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں ریزر رکھ سکتے ہیں لیکن جو پلیٹلیٹس ہیں وہ تھری ڈیز سے زیادہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے ہمیں اکثر شارٹیج ہوتی ہے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اکثر نہیں مل پاتے کیونکہ ان کی جو ایوریچ جو آپ سمجھ لیں کہ جو ان کا سروائیو ہوتا ہے تو وہ صرف تھری ڈیز ہوتا ہے اور ہمیں ان بلڈ کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں جو ریئر گروپس ہوتے ہیں او نیگیٹیو بی نیگیٹیو اے بی نیگیٹیو جو ملی نہیں پاتے اور ان کی نا ملنے کی وجہ سے بہت سے مریض اپنی زندگی کی بازی ہار چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خصوصاً اے نیگیٹیو بی نیگیٹیو اے بی نیگیٹیو کے ہیں او نیگیٹیو کے ہیں وہ پلیس آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ کے توسط سے بھی کیسے روح پیغاب دینا چاہوں گا کیونکہ آپ کے بلڈ سے ہی تھالیسیمیا ہیموفیلیا بلڈ کینسر سے مداز رہا ان بچوں کو زندگی جینے کی طاقت اور حیمت مل سکتی ہے جنہیں تقریباً مہینے میں دو سے تین دفعہ بلڈ ٹانسفیجن کی ضرورت پڑتی ہے اسد بھائی ساتھ بوجود ہیں کنٹرول روم کے رہے ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہے اس بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اسد سے ذرا ہی جانیں گے کہ اس طرح کے بچوں کو جن کو ریگولر بلڈ کی ضرورت ہے ان کے کیا کوئی سینٹرز ہوتے ہیں ہاسپیٹل اپنے آپ کو جا کے ریجسٹر کروائے جائے وہ کیسے ایک پرمننٹ سسٹم بنے کہ مجھے پتا ہو کہ میں نے ہر چار مہینے کے بعد جا گیا ایسے کچھ مثالیں ہیں اس حوال سے ہم بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد جی اسلام علیکم ویلکم بیک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان اور اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے اسد بن آزم جو ایک بلڈ ڈونیشن ایکٹیویسٹ ہیں اور ابھی بریک سے پہلے جو ان سے سلسلہ ہمارا ہو رہا تھا وہ یہی بات تھی کہ جی کچھ بلڈ ہیں جو بہت ریئر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ ڈروپ ہوتے ہیں میرا یہ کوئشن ہے کہ دوسرا تلسیمیا اور یہ بلے جو پیشنس ہیں مجھے یہ لگتا ہے توسیق جب گھر میں خون کی یا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ پیرنس کے اوپر ایک آلریڈی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور پھر ایسے میں ایک ایسا بلڈ ڈروپ ہے آپ کے بچے کا جو آپ کو بلڈ نہیں مل سکرا تو کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ جب آپ کو پتا لگ جائے کہ یہ والا بلڈ میرا ہے تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آئے جس کو میرا بلڈ چاہیے تو پھر آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں آپ ریکارڈ تو رکھتے ہوں گے بلکل صرف ہم ہی نہیں بلکہ آپ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں آپ تجھے جائیں تو آپ کو تھلسیمیا سینٹر سروں ملیں گے جہاں پہ بچے ریجسٹرڈ ہوں گے ان کا بلڈ گروپ دیگر چیز ہے آپ کسی بھی تھلسیمیا سینٹر میں پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اپنے علاقے میں کہ کہیں تھلسیمیا سینٹر موجود ہے آپ وہاں پہ جا کے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں ان سے خود مل سکتے ہیں جب ان کو بلڈ لگتا ہوں دیکھتے ہیں ایک موٹیویشن آتی ہے اور زندگی کی اصل اہمیت اور قدر جانی ہے تو ان بچوں سے ضرور جا کر ان کو ملیے ان کو ملقات کریں ان کو دیکھیں کہ جنہیں اپنے زندگی جینے کے لیے خون کی ایک ایک بوند کے لیے ترسنا پڑتا ہے اور ہر مہینے دو سے تین دخواہ اور یقینی بہت 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 دلیر اور باہمت بچے ہیں اور ان کے والدین یقینی ایک طرح ہیروز ہیں جو دور دراز علاقے سے یہ دور دراز علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں ناؤرن ایریاز ہیں یا گاؤں تھی ہاتھ وہاں سے وہ لوگ دو دو تین تین چار پانچ پانچ گھنٹے کی مصابت طے کر کے شہروں میں آتے ہیں اور ریگولر ویسیس پر اپنے بچوں کو بلڈ ٹرانسویجن کرواتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یقین جانی ہے کہ اپنے معاشرے میں جب میں ادم برداشت دیکھتا ہوں جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون خرابہ دکھتا ہوں تو یقین جانی دل دکھتا ہے اور جب ناحق خون بہتا ہوا دیکھتا ہوں معصوم لوگوں کا تو جب ہم لوگ جب ہمیں کوئی کال کرتا ہے بلڈ کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے تو کوئی مذہب نہیں پوچھتا کہ مجھے فلاں مذہب کا بلڈ چاہیے مجھے فلاں فرقے کا بلڈ چاہیے مجھے فلاں زاد یا لسانیت سے دالو رکھنے والا بلڈ چاہیے بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے پیارے کی جان بچانی ہے مجھے بلڈ کی ضرورت ہے تو یہ رنگ و نسل فرقہ واریت مذہب ہر ایک سے بالتر ہے انسانیت سے خون کا ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے کہ اصل جو اگر آپ نے انسانیت کا رشتہ دیکھنا ہے تو خون کی جو ہے وہ بڑی آپ اچھی بات کر رہے ہیں کیونکہ اور یہ ویسے بھی یہ وہ یہ وہ چیز ہے یہ وہ ریالٹی ہے انسانی زندگی کی کہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا میری تو یہی ذات ہے اور تم مجھ سے برتر میں کمتر ہو میں تم سے برتر ہوں اور مطلب ہم تو سلام کا جواب دینے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تھالی میں بیٹھ کے آپ اکٹھے کھا نہیں سکتے تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اس تھالی میں میں اکٹھے تمہارے ساتھ کھا نہیں سکتے کیونکہ تمہارا دھرم یا دین یا مذہب فرق ہے تو کل کو آپ کے کسی پیارے کو خون کی ضرورت پڑے تو آپ فورا اسی کو پاس جا کے کہیں گے کہ تمہارا اے نیگٹیو ہے تو ذرا میرے والد کو یا میرے بیٹے کو خون کی ضرورت ہے تب آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کہا سکتے بڑی زبدست بات ہے اور یہ ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے بات تو آج ہم بلڈ ڈونیشن ایکٹیوزم کے اوپر کر رہے ہیں لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے کہ انسان کو ذات پات مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کے رشتے کو جھوڑ انسانیت سے محبت انسانیت سے لگو اچھا جی یہ بتائیں کہ اگر میرا خون سفید ہو جائے تو پھر بھی میں ڈونیشن کر سکتا ہوں سفید خون نہیں ہوتے یہ ہے کہ جب آپ یہ ہے کہ ایک تیکنیکل سا سوال ہے آپ اس کا جواب دے آپ آگے سے ہس رہے خون جو ہے وہ سفید نہیں ہوتا ہاں رشتے سفید ہو جاتے ہیں کیا بات کے رشتے سفید ہو جاتے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں جب ہم بلڈ دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہمارے بھی بلڈ والے جب آتے تھے تو ہمیں ہوتا تھا جب ہم دیں گے اس کے بعد جوز کا ڈبا ملے مجھے ایک چیز بتائیں یہ صرف تسلیح ہوتی ہے یا اسے باتی کو فائرہ ہوتا ہے فورن سے جوز کا ڈبا پینے سے کچھ ہوتا ہے یا بس یہ خالی ایک اپریسی ایشن کیلئے لیکن اس میں ایک تھوڑی بہت ویکنیس بھی ہوتی ہے جب آپ بلڈ اومیٹ کرتے ہیں دوکٹرز کہتے ہیں دس سے پندرہ میٹھ لیٹے رہے ہیں آپ پر بیٹھ پے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ دیر بعد اٹھتے ہیں تو اچانک دوکٹر کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بس میں اٹھنا چاہتا ہوں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن وہ جیسے اٹھتے ہیں بلڈ ڈونیشن کے فورن بعد تو ان کو تھوڑی بہت بہت ویکنس فیل ہوتی ہے وہ چکر آجاتے ہیں اور وہ اکثر پیٹ ہو جاتے ہیں ہم ان کو پھر ان کی طبیعت بحال کرتے ہیں ان کو اور ایس بگرار چیزیں دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ دس سے پندرہ میٹھ لیٹے رہیں اس کے بعد آپ بیٹھیں جوز اور بسکٹس بگرار آپ کر لیں اس کے بعد آپ اس دن کوئی فیزیکل ایکسرسائز نہ کریں جیم بگرار جس طرح آپ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں لیکن بیسے ہیلتھ کے اوپر کوئی نیگیٹیو اثر نہیں ہے اس وقت فاطمہ کے سوال اور اصد کے جواب سے کہیں آپ ڈرنا جائیں کہ اس طرح بہوش ہونا ہی ہونا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز ہے اکثر فیملیز میں ہم لوگ جو فیملیز میں جاتنے ہیں تو اکثر والدین یا وائف یا خواتین اپنے بھائیوں کو شہروں کو روک رہی ہوتی ہیں بلٹ نہیں دیتی بلٹ نہیں دینا بلٹ نہیں دینا تو میں اتنا ضرور کوں گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو اپنے پیارے کے لئے بلٹ کی ضرورت پر جائے اپنے اشتدار کے لئے بلٹ کی ضرورت پر جائے تو یہی جمال بلٹ اونیٹ کریں گے اگر آج آپ کسی کے لئے اپنے خون کا دیا دیں گے تو کوئی آپ کے لئے اپنے خون کا دیا دیں گے برائے گرم مت روکیے اور ویسے بھی انسان کا جو ہم دیکھتے ہیں تو ویسے بھی انسان کا جو بلٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا نیا بلٹ بنتا ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا بلکل اور یہ کہہ رہے ہیں اس کی پوزیٹیو چیزیں دیکھیں ہم لوگ یہی سنتے آرے ہیں کہ کمزوری ہو جائے گی ویکنس ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں آپ نے بتایا کہ کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے ہم اس سے بات سکتے ہیں بلکل اس کے علاوہ نیا بلٹ بنے گا تو اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں ایک جنون ہے ویسے ایسا دونر بھی یہ چسکہ لگ جائے تو ایسا سکون کی نیند آتی ہے دیکھیں لوگ جو مطلب ریگلرلی سال ہا سال سے بلٹ دیے چلے جا رہے ہیں خواتین بھی اور حضرات بھی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری زندگی کی وہ ریالیٹی ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے جو ہی چار مہینے مکمل ہوتے ہیں ہمیں بس جس سے کہتے ہیں بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے جانا اور عطیہ کرنا ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے آپ کے جسم کی زکاة ہے اور یقیناً آپ کی زندگی سے کسی کو زندگی کا توفہ مل جائے اس سے بڑا اور کیا عظیم کام ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں اکثر میں جب ایونیسٹیس میں جاتا ہوں کالیج میں جاتا ہوں میں ان سے بولتا ہوں کاش ہماری یہ چھوٹی سینے کی روز قیامت ہماری مقفرت اور بکشش کا ذریعہ بن جائے کیونکہ یہ رشتہ آپ سارے خود سوچیں جس بچے کو تھلسیمیا کے مرسل مبتلا ہے جو بچہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے لئے بلیڈ کا ارینج ہو چکا ہے اس کے لئے کتنی بڑی خوشی ہوگی اور اس خوشی میں ایک دعا ہوگی اور وہ دعا جب لگتی ہوگی تو کتنے لوگوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہوگا کتنا سکون ملتا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم کام ہے کہ جس سے ہم زندگیاں بچا سکتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی یہ ہیروز ہیں انسانیت کی ہیروز ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے یہ زندگی کا ایک مقصد ہے مطلب ہم نے اپنی زندگی میں اوروں کے کام آنا ہے اور یہ زندگی کا مقصد جب آپ پورا کردے ہوتے ہیں کہ ہر تری منس بعد ایک جذبہ ہوتا ہے اپنے خون کا ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ورلڈ ریکارڈ بناتے ہیں ون ایٹی فائی ون ایٹی ہنڈر ٹائمز جو ہے وہ بلیڈ اونیٹ کا ریکارڈ بناتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے ایک عظیم کام بھی ہے اور سب سے بڑی بات دلی سکون ہے آسد بہت بہت شکریہ آپ نے اتنے پیشن کے ساتھ اور اتنے جذبے کے ساتھ ہمارے ناظرین سے بات کی اور ایک ہنڈر پرسنٹ شور کہ آپ میں سے وہ سب جو خون کا دیا کرتے ہیں آپ بھی اپنی کہانیاں ہمیں بھیجوائیے ہمارے واتس اپ نمبر پر بتائیے کہ یہ جذبہ کیا ہے اور آپ کا سوالے سے اگر آپ ریگلر بلاڈ ڈونر ہے تو آج دن ہم آپ کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں آپ اتنا عظیم کام کریں لیکن اپنی کہانیاں بھی ہمیں ضرور بھیجوائیے گا آسرہ تینکیو بری مچ فاتمہ اب اجازت لینے کا وقت ہے جوڑ بائے کریں نا سب کو جی بلکل اگر ہم آج کے شو کا تھوڑا سا دیکھیں کیا تھا کہ شروع میں ہم نے تھوڑا سا کیا جادو اس کے بعد ہم نے کیا آپ کی صحت کو ٹھیک اور پراتھے کیا آپ کے ہم نے بند اس کے بعد ہم نے آپ کو خون کو کیا آپ کو دلی سکون دیا ہے آپ میٹھی نیند سو سکتے ہیں کہ آپ ایک بلڈ ڈونر ہیں جی بلکل اور آج کا جو شو تھا وہ بہت اچھا تھا اگر آپ لوگوں نے لائف دیکھا ہے تو اس کو انجوائی کریں لیکن لائف دیکھنے کے بعد ریپیٹ میں بھی ضرور دیکھیں کیونکہ شام کو چائے کے کپ کے ساتھ رائزنگ پاکستان کا جو مزہ ہے وہ اور ہی ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا زندگین اڈیجازت پر ملنگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی